ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزار اکیس کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں تین بڑی تبدیلیاں متوقع مایوس شائقین کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آگئی نیزی لینڈ کے خلاف ہونے والی ٹی ٹوئنٹسیز کے بعد پاکستان کے سکوارڈ میں تین کھلاریوں کی واپسی ہوگی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں بڑی تنقید کے بعد آخر کار کون سے تین کھلاریوں کو پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کیا جائے گا مکمل تفصیل بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن مزید تفصیل میں جانس فیلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تک کہ کرکر سے جوٹی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں آپ کو تفصیل سے گاہ کرتے چلیں اور آپ سب جانتے بھی ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے سکوارڈ کا اعلان کیا جا چکا ہے لیکن پاکستان کے جاری کردہ سکوارڈ پر بڑی تنقید کی جاریے کہ آخر کار یہ کس طرح کا سکوارڈ ہے اور اس سکوارڈ پر پوری پاکستانی قوم اس سکوارڈ کے خلافے کے اس سکوارڈ کو تبدیل کر کے پاکستان کے سکوارڈ میں تبدیلیاں کی جائیں یاد رہے کہ پاکستان کے اس سکوارڈ میں فخر دمان شرجیل خان سابق کپتان سرفراز احمد شوئے ملک فہیم اشراف وہاب ریاض اور محمد آمیر جیسے بڑے بڑے کھلاڈی جگہ بنانے میں ناکام ہوئے ہیں جس کے بعد پاکستان کے سکوارڈ پر بڑی تنقیدوی کے آخر کار یہ کس بنیاد پر سکوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے لیکن اب ایک بڑی خبر سامنے آئیے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہونے والی پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیز کے بعد پاکستان کے سکوارڈ میں تین بڑی تبدیلیاں ہوں گی ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی اس جاری کردار ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں اوپنر بلے باز فخر زمان لیکسپن بولار اسمان قادر یہ تو پاکستان کے پنرکنی سکوارڈ میں آ جائیں گے جو کہ اس سے پہلے ریزارو کی طور پر پاکستان کے سکوارڈ میں شامل ہیں لیکن جو تیسرا بڑا کھیلاری شامل ہوگا وہ ذرائع کے مطابق اگر میڈل آرڈر نہ کام ہوا تو وہ نام شویر ملکات ہے جو کہ اس سکوارڈ میں دوبارہ جگہ بنانے میں کام جاب ہوں گے شامل کیا جائے گا لیکن آپ کو ساتھ ساتھ اس بات سے بھی کلیر کرتے چلیں کہ شرجیل خان اور محمد آمیر پاکستان کے اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جگہ نہیں بنا سکتے لیکن جب نیوزی لینڈ خلاف ہونے والی ٹی ٹوئنٹی سیز کے بعد پاکستان کے ان تین کھلانے کو سکوارڈ کا حصہ بنائے جائے گا تو آخر کار وہ کون سے تین کھلانے ہوں گے جو کہ پاکستان کے اس موجودہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ سے خارج ہوں گے دوستو پھر آپ خیال میں وہ تین کھلانے کون سے ہو سکتے ہیں یا کن کو باہر کرنا جنچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں کسی اور زبردست کرکیٹ نیوزی ساتھ اب تک لیجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار